دوستو ساتھیوں آج ہم محمد رفیق جی کی چتاریسویں پونے تیتھی کی چوتھی ویڈیو بنانے میں جا رہا ہوں اس میں آج میں بات کروں گا ان کی انسانیت کی ان کے مطلب ایسا دل جو انسانیت سے لبا لب بھرا ہوا تھا وہ ایک کہانی ہے یہ کہانی گائز اسی نے سنائی جس کے ساتھ محمد رفیق جی نے یہ بہبہار کیا کیا بہبہار کیا تھا گائز انہوں نے ایک نیو کمر کے سامنے پیچھے مڑ کر گانا مکمل ہونے سے پہلے ہی پیچھے مڑ کر کہا کہ سوری سوری میرے قارن آپ کو تکلیف ہوئی وہ نیو کمر کون تھی کیوں سوری مانگی کیوں رفیق صاحب کو لگا کہ ان کے قارن اس نیو کمر گائیکہ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے یا کیا تکلیف پہنچی یا کیا ہوا یہ ساری بات میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کے انت تک بنے رہے بہت دلچسپ پسہ ہونے والا گائز اور یہ بات کسی اور نے نہیں اسی نیو کمر نے جو آج ٹاپ کی گائیکہ ہے جو آج سٹاروں کی سٹار ہے اس نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے گائز نہ کیول میڈیم کے سمکش بھی کیا اور گائز انہوں نے رفیق صاحب کے بیٹے اور پوتر سے جب ملاقات کی تو ان کے ساتھ بھی یہ قصہ سانجھا کیا تھا وہ قصہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں ساسیکار نمسکار آداب چرزی کے لامے ہو چرزی کے لامے ہی رہیے گائز ویلکم ٹو گلوبل بھپال چینل میں آپ کا حربندر سنگھ بھپال لے کر آیا ہوں بالی وڈ کی یادیں بالی وڈ کی اندر کی باتیں تو ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو یہ بات ہے 1979 کی جب ہندی فلم لیڈیز ٹیلر کے گیت جو ہے وہ لکشمی کانت پیارے لال جی کے سنگیت نردیشن ہیٹ ریکارڈ کیے جا رہے تھے محبوب سٹوڈیو کی یہ بات ہے گائز جب محمد رفی جی کے ساتھ اس سمیں کی نئی گائے کا اُبھر رہی گائے کا قوتہ کرشنا مورتی جی نے بھی ڈیوٹ گئے تھے لیکن یہ گانا وہ تھا جو مکمل گانا محمد رفی جی کا تھا لیکن لاسٹ میں دو لائنے جو ہیں وہ کفتہ کرشنا مورتی جی نے گائی تھی تو اس گیت کے دوران کچھ ایسا ہوا گائز کہ محمد رفی جی نے پیچھے مڑ کر پیچھے بیٹھی کفتہ کرشنا مورتی جو ان سے عمر میں بھی آدھی تھی اور جو ابھی شنگھر شرط نئی گائے کا تھی اس سے بولا کہ سوری آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی یہ پوری گھٹنا جو ہے کفتہ کرشنا مورتی جی نے سنائی ہے میں ان کی جو بانی ہی بات سناؤں گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں کہ لیڈیز ٹیلر فلم جو ہے وہ کون سی تھی شاید آپ کے جہن میں ہوگی یہ بڑی حاصرہ والی حاصرہ والی فلم تھی دوستو لیڈیز ٹیلر فلم کے ہیرو سنجیب کمار تھے ان کے ساتھ تھی رینا رائے اور اس گیت کا اس فلم کا جو ہے سنگیت دیا تھا وہ دیا تھا لکشمی کام پیارے لال جی نے یہ فلم مکمل ہو کے تھیٹروں میں آئی تھی نائنٹین ایٹی ون میں محمد رفیجی کی ڈت کے بعد کیونکہ محمد رفیجی کی ڈت کے کافی سالوں بعد تک بھی ان کے ریکارڈ کیے ہوئے گیت جو ہے فلموں میں استعمال ہوتے رہے کیونکہ گائز گانے جو ہیں وہ پہلے ریکارڈ ہو جاتے ہیں تا جو شوٹنگ کے دوران پھر ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے پھر شوٹنگ کرتی ہے تو فلم مکمل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں تو اس طرح کئی بار جو ہے محمد رفیجی کے جو گائے ہوئے گانے تھے سیونٹی نائن میں اور ایٹی میں وہ بعد میں ایٹی وان ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور ایٹی فائیو تک گائز آتے رہے ہیں میں نے مجھے جب چھہم پر ایٹی فائیو تک آتے رہے ہیں ان کے جو کانے ہیں کیونکہ کچھ فلمیں جو ہیں وہ بننے میں کسی میں کوئی تین چار سال لگے کوئی رک گئی تھی پھر دوارہ بنی تو ایسے میں گائز ان حالاتوں میں جو ہے وہ گانوں کا استعمال ہوا تھا اور جو یہ قصہ ہے یہ قصہ سنایا تھا قویتہ کرشنہ مورتی جنہیں کچھ سمیں پہلے میڈیا سے بھی بات کی تھی لیکن گائز ابھی انہوں نے حال ہی میں جو ہے جو محمد رفی جی کے پوتر ہیں انہوں نے جو ہے ایک ممبئی میں محمد رفی سنگیت اکاڈمی جو ہے شروع کی ہے اور گائز اس کو آن لائن بھی رکھا گیا ہے اور آف لائن بھی ممبئی میں انسٹیٹوٹ ہے جس میں جو ہے لوگ جو ہے محمد رفی کی شیلی کے گانوں کا جو ہے انداز سیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو شیلی ہے ان پر وہ کام کر سکتے ہیں ان پر وہ جو ہے کوئی نہ کوئی خوج کر سکتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی ایڈوکیشن کی ڈگری لے سکتے ہیں اسی انسٹیٹوشن کو لے کر گائز محمد رفی جی کے بیٹے اور پوتر نے جو ہے ایک کارے کرم آن لائن رکھا تھا اور آن لائنی کعویتہ کرشنا موتی جی کو ساتھ میں جوڑا تھا اور ان کو یہ بتائی تھی بات کہ ہم نے جو ہے یہ محمد رفی سنگیت اکیڈمی جو ہے شروع کر دی ہے اور اس کا یہ مقصد ہے اگر ہو سکے تو آپ بھی ہمارا ساتھ دینا تو پوتر کرشنا موتی جی نے کہا کہ جرور وہ پورا سہیوک دیں گی اور وہ پوری جو ہے اپنا جتنا بھی اس میں لگا سکتی ہیں لگائیں گی اور انہوں نے ایک جو ہے دونوں باپ بیٹے کو ایک ٹپ بھی دی انہوں نے کہا کہ اپنے جو ہے سیکھنے والے جو آ رہے ہیں یوگیاں یوگتیاں ان سے یہ کہیے کہ وہ پہلے جو ہے پیشنس کو جور اپنائیں کیونکہ اس میں پیشنس کی بہت جرورت ہے ریاض کی بہت جرورت ہے گھنٹوں ریاض کی بہت جرورت ہے دوسرا کہ وہ سب سے پہلے محمد رفی جی کے سٹائل کو سنیں دھیان سے اس کو اپنے اندر اتاریں ان کی مرکیاں ان کا جو ہے جو لگتے ہیں سور لگتے ہیں ان سوروں پر دھیان دیں تو پھر گائز محمد رفی جی کے بیٹے نے کہا کہ جور جور میں یہ کہوں گی اس کا استعمال کروں گا اور یہ سارے بات ہم اپنے سٹوڈنس کو بتائیں گے تو اسی دوران دوستو دوستو قاویتہ کرشنہ مولتی جی نے اسی سامنے محمد رفی جی کے ساتھ جوڑی یاد کو سانجھا کرتے ہوئے بتایا کہ بات ان دنوں کی ہے جب میں ابھی سنگھرش کا رہی تھی اور مجھے جو ہے فرموں میں اتنا نیم فرم نہیں ملا تھا اور شروعات تو میری انہوں نے بتایا کہ ہوئی تھی جو کورس میں ان کو شامل کیا جاتا تھا اور لطا منگیش کا جی کے گانوں کو جو ہے ان سے گھوالیا جایتا تھا کیونکہ لطا جی کے پاس سمیں نہیں ہوتا تھا تو جب یہ ٹکنیک آگی گائز کے ایک گائے گا کر چلا جاتا تھا تو دوسرا بعد میں آکا ڈب کر لیتا تھا لیکن ڈبنگ والی جگہ پر جو ہے کبتہ کرشنہ مورتی جی لطا جی کا سارا گانہ گاتے تھے اور بعد میں لطا جی کا ڈبنگ ہو جاتی تھی اور وہ گانہ جو دو گانہ چاہے وہ کشور دا کے ساتھ ہوتا تھا جان کسی بھی اور نہیں گائے کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کا دو گانہ جو ہے لطا جی کا اس طرح تیار ہوتا تھا آدھونک سامنے میں چلیے یہ تو ہو گئی بات لیڈیز ٹیلر فلم اور کبتہ کرشنہ مورتی جی کی لیکن کبتہ کرشنہ مورتی جی جو ہے بعد میں ایک بخشات جی دی ہے گائے کا بنی ہے گائز نبے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے کافی بڑی سیڑیاں جو ہے چڑھ لی تھی اور اوپر وہ چوٹی پر اکاش تک پہنچ چکی تھی مورتی جی جو ہے وہ شرید دیوی جی کی آواز بن گئے تھے اور گائز کچھ نبے کے دشک کی بہت ساری گائے کام پہ لیے بھی انہوں نے بہت سارا پلی بیگ دیا تا چلیے انہوں نے بات سنائی کہ اس گانے کے دوران گائز اس سمیں بہت ہی ٹکنیک نہیں ہوتی تھی تو وہ بتا رہی ہیں کہ جب اس گانے کی رہیسل ہوگی اور ریکارڈنگ تھیٹر میں ہم چلے گئے تو محمد رفی جی تو مائک پر چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھ گئی اس سمیں مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں میرے پرس کی آواز جب میرے سانسوں کی آواز جو نہ آ جائے تو میں بڑی سہمی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی اور گائز کیونکہ یہ مکمل گانا محمد رفی جی کا تھا میری صرف دو لائن وہ اڑ گئے اور ایک بار نہیں بلکہ تین بار وہی ہوا وہاں پر آ کر وہ پھر اڑ جاتے تھے وہاں پر آ کر وہ پھر اڑ جاتے تھے تو بعد میں جو ہے لکشمی کانت پیارے لال جی اندر آئے اندر آ کر انہوں نے محمد رفی جی کو بتایا کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے تو اس کے بعد محمد رفی جی نے وہ گانا مکمل کیا اور میں نے اٹھ کر اپنا جو ہے ریکارڈنگ کرا دی دو لائنوں کی جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو محمد رفی جی نے کہا کہ کبیتہ آئیم سوری میرے کاران تمہیں دیری ہوئی مجھے ٹائم لگ گیا اس گیت کو مکمل کرنے میں تمہارا سمیں نشٹ ہوا تمہارا ٹائم خراب ہوا اس کے لیے میں سوری کہتا ہوں تو کبیتہ کرشنہ موتی جی کہتے کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہوگی اور میں میں نے جھوک کر رفی جی کے پانچ ہوئے اور ان سے کہا کہ اس میں سوری کی کوئی بات نہیں ہے رفی صاحب ہم نئے ہیں ہم تو بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں آپ تو لیجنڈ ہیں اور آپ وہیں پر ہی تھوڑا سا ارگ گئے تھے جہاں پر کہ بہت انچائی نیچائی کا جو ایک کوئی تالمیل تھا خیر گائز انہوں نے کہا کہ رفی صاحب جو ہے انہوں نے اگر تین بار جہاں چوتھی بار میں ریکارڈی مکمل کی تو ان کو لگا تھا کہ میں نے کوئی تا کا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو انہوں نے سوری کہا تھا جس پر مجھے سرمندگی ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے سوری مانگتے ہیں میں تو آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں میں تو آپ کو لائیو دیکھنا چاہتی ہوں گاتے ہوئے آپ چار نہیں چالیس بار ری ٹیک کیجئے میں تو سننا چاہتی ہوں تو ایسے تھے گائز محمد رفی جو ہیں وہ اپنا چھوٹا جہاں بڑا ایسا نہیں تھا کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ جب کبھی ان کو لگتا تھا مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے جنگلتی ہوئی ہے تو وہ چھوٹا جہاں بڑا نہیں دیکھتے تھے سوری مانگتے تھے اور گائز وہ اپریشیٹ بھی بہت کرتے تھے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ اپریشیٹ کرتے تھے ایسے بھی بہت سارے قصے ہیں جو میں پھر آپ کے ساتھ سانجھا کروں گا آج بس اتنی ہی بات تھی کہ انہوں نے جو ہے کابیتا کرشنا موٹی نے جو اپنی محمد رفی جی کے ساتھ پہلی جاتی اس کو سانجھا کرتے ہوئے ان کے آنکھیں نم ہوں گی کہ ایسے درویش قسم کے تھے محمد رفی جی دوستو بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی لائک کر دیا کرو لائک جو کرا کرو اس کو شیئر بھی کر دیجئے کریے کیونکہ بہت سارے بھائی بہنوں کے پاس جو چاہتے ہیں رفی جی کے پر جاننا ان کے پاس کبھی یہ ویڈیو سیہاں ڈائریکٹ نہ پہنچ پائے اور آپ لوگ سہجو کیجئے ان کو شیئر کر دیجئے کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نے کیا تو پھر پہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور آئی بیلکم دبا لیجئے تاکہ جب میں اگلی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آسکے چلیے اس ویڈیو تو میں جہیں کرتا ہوں سمع پت ساسکار نمسکار آداب چلزی کلامی ہوتا چلزی کلامی ہی رہیے اور گائز اگلی ویڈیو لے کر پھر ہوں گا حاجر اب لیتا ہوں جائے ساسکار نمسکار موسیقی 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 موسیقی